اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ہم لوگ گروسری کر کے آئے تو روحان بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی کام پر لگاتی ہوں میں نے کہا چلو میں نے یہ پیاز رکھ دی ہے تو اس کو نکال کے ٹوکری میں ڈالو تم اس سے پہلے اسی سے اپل بھی باسکٹ کے اندر دلوائے ہیں تو آرام سے میرا ٹائم گزر گیا یہ اپنے کام میں لگا رہا اور میں نے باقی کی گروسریز میٹ لی کہتے ہیں نا ان ٹڈوں کی جو انرجی ہے ان کو بھی کام میں لانا چاہیے کیونکہ ان کو سب پتا ہوتا ہے بس ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی بہت چھوٹے ہیں ان سے کوئی کام نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہی ہے کہ ان کی انرجی کو بھی کسی نہ کسی طرح سے یوٹلائز کیا جائے تو بس پھر میں نے بھی اسی طرح سے اس سے کافی کام کروایا اس دن ایک دو چیزیں اور بھی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سی تھی تو میں نے اس کو بتا دیا کر کے کہ یہ ایسے کرنا ہے تو آرام سے بیٹھ کیونکہ ہم لوگ کافی لیٹ آئے تھے روسری کے بعد اسے نید آئی تھی اور اسے یہ تھا کہ اب سب کم چھوڑے اور مجھے سلا دے تو خوب میں نے پھر فائدہ اٹھایا اس چیز سے یہاں پہ ہے نیکسٹ مارننگ کا ٹائم اور میں آج کل بہت پریشان ہوں اپنے ویٹ گین ہونے کی وجہ سے یہاں جتنی بھی ٹرائی کر لو نہ کہ آپ کم کھا رہے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ویٹ میرا نہ گین ہو یہاں پھر بھی ہو ہی جاتا ہے اس کی ایک ساب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور واک پہ جا نہیں سکتے ہم اور گھار اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کتنا بھی ایکٹیو ہو کے کام کر لو نہ پھر بھی ویٹ جو ہے نا وہ گین ہو جاتے آخر چھوٹا سا گھار ہوگا تو اب کتنا ایکٹیو ہو کے وہاں پہ کیا کریں گے چھلانگے تو لگانے زیرے تو بس پھر بھی ویٹ گین ہو جاتا ہے تو بس ہم اسی چکر میں رہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اور ویٹ صاف جانا وہ پھر بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آج کل میں پھر دوبارہ سے سیریس ہو کے اس بارے میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ ہیلڈی وی میں نا اپنا ویٹ جانا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں ورنہ یہ تو نا بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے خیر ابھی نا ناشتہ کروں گی میں بس کونفلیکس لیا اور اس میں تھوڑا سا نا دودھ میں ایک بنانا بھی ایڈ کر لیا تھا ہیلڈی اپشن لی ہے میں نے اس کے بعد روحان اور ہسپنڈ چلے گئے تھے انہوں نے نا گٹنگ شیف کروانی تھی اور وہ کہہ رہے تھے روحان کی بھی کٹنگ کروا کے لے کے آنگا اور کسی کمپری میں بھی جانا تھا انہوں نے نا کوئی کام تھا تو جب روحان آس پاس نہیں ہوتا نا تب میں اس طرح کی کام کرتی ہوں ورنہ وہ نا آ کے پھر کچن میں پاس میرے کھڑا ہو جاتا ہے تو واس ایک ہی اس کی بار بار بات ہوتی ہے ماما جی جی ماما مجھے جی جی دے دو تو یہ نا اسی طرح سے میں نے بنا کے رکھے ہوئے تھے کیوز ایسے جما کے تو نکالنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو ابھی میں فارغ ہوئی تو میں نے کہا چلو اس کو نا میں نکال کے رکھ لیتی ہوں ابھی نیکس ٹارگیٹ جو نا وہ میرا لیسن ادھرک کے کیوز بنا کے رکھنے کا کیونکہ اسی زیپر میں میں نے ڈال دیا ہے تھوڑے سہی ہیں جو کہ رہ گئے ہیں بس نیکس ٹارگیٹ اب میرا یہ ہے اور میں نا فریج میں جگہ بنا رہی تھی اور اسی طرح سے یہ گرمہ لا کے رکھا ہوا تھا ہاف پڑا ہوا تھا یہ نا بڑی جگہ گھیرتا ہے یہ تو باقی ایک دفعہ فریج کھولو نا تو پھر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی ایکسٹرہ پڑی ہے یہ چیز بھی ایکسٹرہ پڑی ہے بڑے بڑے برتن اور تھوڑی تھوڑی سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو میں نے کہا اس کو نا نکال کے تھوڑی فریج میں جگہ بناتی ہوں بس جو ہم لیڈیز ہوتی ہیں ہمیشہ ہی جگہ بنانے کے چکر میں ہی رہتی ہیں کبھی سسرال والوں کی نظر میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں کبھی شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں کبھی فریج میں اور تو کبھی کچن کیبنٹس میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ نیو برتن جو ہے ہم لاکھ رکھ سکے چینج اس لیے کرتی ہیں کہ اپنی پسان سے فرنیچر میں کوئی اور چیز جو ہے نا اس کو ایڈجیسٹ کیا جا سکے اور کبھی کبھی تو علماری میں ہم اس لیے بھی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ نیوڈ ریسیس کی گنجائش نکل سکے کسی طرح سے بس اسی طرح سے بس نئی جگہ بناتے نا ہم تو اپنے ماں باپ کے دل میں جگہ نہیں بناتے کیونکہ اس کی جگہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے ہر ماں باپ کو یہ اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے تو بس اس کے لیے ہمیں نہ ذرا بھی ایفٹ نہیں کرنی پڑتی ان کے دل میں ہمارے لیے بہت جگہ ہوتی ہے تو کچھ فروٹس بغیرہ ایسے ہی فریج میں پڑے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی واش کر کے رکھ دیتی ہوں اچھا واش کر کے رکھے ہوئے ہونا تو اس میں یہ آسانی رہتی ہے کہ بس اٹھاؤ اور کھالو اگر واش کرنے والا ہو تو بس وہ پھر ایسے ہی پڑا ہی رہتا ہے تو اسی طرح سے یہ بھی تھوڑا سا ری فیل کرنے والا تھا نٹس والا یہ جو جار تو میں نے کہا اس کو بھی کرتی ہوں ری فیل کر دیتی ہوں اور جو پیکٹ میں لاکھ سے تھوڑا سا کلیپ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اس کو نہ خارق کرتی ہوں تو اس سے بھی تھوڑی نیر سی لک آنے لگ جاتی ہے فریج میں اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ڈھیر برتروں کا جمع ہو جاتا ہے سنس میں جو کہ ہمیں فریج سے انکالے ہوئے ہوتے ہیں میرے پاس دو فریج ہے تو ایک میں سٹور کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک جو ہے وہ میں ڈیلی مطلب یوز کرتی ہوں اس میں بلک میں چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں وہ نہیں رکھتی میں تو وہ زیادہ ایک جو یوز ہوتا ہے اس میں نظروں میں رہتی ہیں چیزیں کے کون سی خراب ہو رہی ہے اور کون سی تھوڑی ہے یا کون سی زیادہ ہے تو وہ جو دوسرا ہے اس میں پھر کبھی کبھی میرا گزر ہوتا ہے تو اس لیے چیزیں ایسے پڑی ہوئی ہوتی ہیں میں نے کہا آج ان کو فارغ کرتی ہوں ایک جگہ سے ایک فریج سے نکال کے دوسری میں شیفٹ کروں گی نا تو نظروں میں رہیں گی پھر ٹائم سے ختم ہو جاتی ہیں بنانا جو ہے وہ پہلے لا کے ایسے فریج کے اوپر رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ملتے ہیں گرین والے ملتے ہیں اگر پہلے سے پکے ہوئے لے آئیں نا تو وہ پھر ایک دو دن میں ہی سارے خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے پھر بعد میں فریج میں ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ نہ صحیح رہیں اٹلیسٹ ایک دو ہفتے جوانا نکل جائیں اس کے تو یہ والے رائس اور چاول سوری رائس اور آٹا بھی لاکھ رکھا ہوا تھا ریفیڈ کرنے والا تھا میں نے کہا یہ کام بھی ابھی نہ میں فریج کر لیتی ہوں کیونکہ ابھی میں فارغی تھے اچھا اور لاس ٹائم ہم لوگ یہ ہے نا کار فور تو ہسبر مجھے کہہ رہے کہ میں نا سموک ٹرکی لے لیتا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں آپ کہہ رہے میں تو میں نے کہا آپ کو پسند ہے آپ لے لیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہہ رہے پھر تم کچھ بنانے نہیں دیتی کہتی ہو آپ بہت زیادہ چیز ڈالتے ہیں تو پھر ہم نے اس طرح کے سینڈویچز کھانے تو میں نے کہا اچھا ہم کھا لیں گے آپ لے لیں نا تو بس پھر وہ لے کے آئے نا تو نیکسٹ ڈے کا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو میں سینڈویچ بنا کے کھلاتا ہوں اور جو میں بناوں گے آپ لوگوں نے چھپکے آپ کھانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ بنا رہے تھے تو میں پھر کیمرہ لے کے کچھن میں چلی کی میں نے کہا دیکھو تو صحیح کر کے رہے ہیں اور انہوں نے نا مزریلا چیز بھی نکالی ہوئی پروسس چیز جو ہوتی ہے وہ چیز کے سلائز وہ بھی نکالے ہوئے کافی سارا پیاز اور ٹماتر بھی کٹ کے رکھا ہوا میں نے کہا یہاں چل کیا رہا ہے مجھے یہ تو بتائیں تو کہہ رہے بس میں نے جو بنانا ہے نا آپ انہوں کو چھپ کر کے کھانا ہے تو اب مجھے یہ نہیں کہنا میرے والے میں کم چیز ڈالنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ سامون بھی اس دن نا ہم لوگ کار فور سے ہی لے کے آئے تھے تو اس میں انہوں نے چیز سلائز لگایا ہے اور ٹرکی لگائی ہے سموک ٹرکی جو ہوتی ہے اور ساتھ میں نا چیڈر چیز تھوڑی تھوڑی سی لگائی ہے پیاز ڈالنے ہیں تو بعد میں نا ان کو یاد نہیں رہا کہ اس کے اوپر نا تھوڑی سی پاسٹا سیزننگ بھی کرنی تھی تو ہاں کی کٹنگ کروا کے لے کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں سائٹ بے نا ایسے ڈیزائن بنایا کافی اچھا لگ رہا تھا میں کہہ رہا تھا یہ آپ نے کیا ڈیزائن بنوایا اس کا تو کہہ رہے فوٹ بولر جو ہوتے ہیں نا انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوتا ہے تو میں نے کہا اچھا لگ رہا ہے اس کو نا سوٹ کر رہا ہے تو میں نے کہا یہ سمون جو ہے نا آپ نے بنائے ہیں وہ یہ تو کام ہے مطلب جسٹ تین ہی ہے تو انف نہیں ہوں گے کہہ رہے ہیں میں ساتھ میں ایک اور ورائیٹی کا سینڈوچ بھی بنا رہا ہوں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ لگ جاتی ہوں اور یہ نا اس کا اوپر والا روڈ آن کیا ہوا تھا وہ تھوڑی چیز تو پگل رہی تھی لیکن ساتھ میں نا سمون جو ہے نا وہ بھی بلیک بلیک ہو رہی تھی اس سائٹ پہ نا ہلکا سا آئل لگا کے تو اس کو نا کر رہے ہیں ٹوست کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا بننے والا ہے مجھے نہیں پتا تھا یہاں تک تو مجھے نہیں آئیڈیا ہو رہا تھا کہ کر کیا رہے ہیں میں نے کہا وہی چیزیں آپ اس میں لگا رہے ہیں وہ ہی ادھر کہہ رہے ہیں تم چھپ کر کے نا یہ یہ جو فرائز ہے نا اس کو ائر فرائر میں رکھو تو میں واقعی کا کام خود ہی کر لیتا ہوں تو میں نے کہا اچھا اتنی دھیر ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈالی ہے اور جب فرائز پہ بات آئی ہے تو وہ آپ نے ائر فرائر کر کے کھانے تو کہہ رہے نہیں تم لگاؤ یہ پھر دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے کیا بنتا ہے اچھا جی یہاں پہ انہوں نے پھر وانس اگین اس کا سلائز رکھا ہے پروسس چیز کا ایک سلائز رکھا ہے ٹرکی رکھی ہے تو پھر میں نے کہا یہ نا یہ جو سینڈویچز ہوتے ہیں اس میں پیاس تو بلکل نہیں اچھا لگتا آپ کو لیٹس لیو دے دیتی ہوں وہ لگا لیں کہہ رہے نہیں یہ میری اپنی ریسپی ہے میں نے خود ہی بنانی ہے اچھا بعد میں نا وہ جو ہوتی ہے مایونیز ہوتی ہے وہ ڈالی ہے وہ نکل نہیں رہی تو میں نے کہا اس کی نا اندر سے اپننگ کرنی ہوتی ہے بوٹل کی تو پھر نکلے گی یہ اچھا اس کو کھولا تو اس کو اندر سے کھولا ہی نہیں ہوا تھا ایسے زور لگا رہے کہ نکل کیوں نہیں رہی تو بس خیر ایسے ہی اوپر نیچے اپنی پسند سے چیزیں لگا کے بعد میں پیزا اور پاسٹا سیزننگ کی ہے اور بس لگا دیا اس کو اور نیکسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے ایک اور بلندر کیا کیا ہے سینڈویچ بنایا ہے سینڈویچ بنایا ہے اور بعد میں اس کو سینڈویچ میکر میں رکھ کے تو اس کو بند کر دیا ہے اور جب کھولا ہے تو اس کے اندر چیز کا دھماکہ ہوا ہوا تھا میں نے اس کو کھولا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا کیا بنا ہوا ہے تو میں اتنا ہسی اور میں نے کہا اس طرح کا سینڈویچ میں نے تو بلکل نہیں کھانا آپ پلیز ابھی آپ خود ہی کھائیں گے کہہ رہے ہیں ہاں اور یہ تو کیا ہو گیا میرے سے یہ و الإمار عقاب ہوں گا تو ابھی دوسرا جو變ی میں اس کو بنا دیتا ہوں میں نے کہا اس طرح کا سین ہوئچ آپ بنائیں گے تو میں تھامنیل پر کیا مو دکھاؤں گی پھر ایسے ہی اس کو نا تول کیں ہور ساتھ میں katزma اللگا دیا Jahren تو یہ تھوڑا دیکھنے لائک بھی ہے اور اچھا بھی ہے سینڈویچ جو ہے نا وہ تھوڑا ایسے سوفٹ سوفٹ سا ہی اچھا لگتا ہے تو خیر انیوئے تھا تو وہ بھی مزے کا یہ سینڈویچ کا اپنا ہی مزہ تھا اور جو انہوں نے سمون مطلب سمون بریڈ میں جو چیزیں لگا کے بنائی تھی نا وہ بھی ٹیسٹی تھا مزے کا تھا چیزیں چونکہ دونوں میں سیم ہی تھی بس یہ فرق تھا کہ اس میں پیاز لگا ہوا تھا اس میں نہیں تھا تو وہ بیک کیے ہوئے تھے اور ان کو انہوں نے اپنے حساب سے ٹوست کیا تھا اچھا مزے کا تھا اچھے تو جب چیپس دیکھتے ہیں تو پھر ہر چیز کو بھول جاتے ہیں روحان نے کسی چیز کو نہیں ہاتھ لگایا بس چیپس کی طرف ہی رہا ہے کہ میں نے چیپس کھانی ہے بس تو خیر انیوئے مزے کا ڈینر تھا جو حسبر نے کروا دیا ہمیں اور جو چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے نا آپ کو اس کا تو پھر کیا ہی کہنا مزے کی لگتی ہے تو خیر انیوئے اچھے تھے الحمدللہ چلیے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ تیک کر بائی بائی